رحمان آزمی دارلوم لدو تول علماء کے محتمیم آپ کے سامنے کچھ باتیں ارشاد فرمائے نارت تک پی جانشین حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب محتمیم دارلوم دیون وارثین انبیاء و علماء کرام اور میرے دوستوں اور بھائیوں ہم اس موقع پر جو تحفظِ حرمین کانفرنس کے نام سے جمع ہوئے ہیں جسے یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ اللہ کا گھر جب تعمیر ہوا وردتِ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکموں سے بنایا تو وہ سب کا مجھے محبت بنا مرجع خلائق بنا تمام دنیا نے اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا اور سب نے اس بات پر یقین اور ایمان رکھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اسی حسنہ میں جبکہ جزیر و دل عرب کے لوگ اس کی زہرت کرتے تھے اس کا تواف کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے اور اس کو ایک بہت بڑی نشانی اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم سمجھتے تھے کہ یمن میں ایک حکمرہ ظاہر ہوا اور اس کو یہ بات بہت بری معنی ہوئی کہ میرے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا ہے اور جزیر و درب میں ایک چھوٹا سا مکان ایک شخص نے بنا دیا اس کے طرح تمام لوگ اسے تواف کر رہے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں اس نے کہا کہ ضروری ہے کہ میں اس کو گروا دوں اور ختم کر دوں اس کا نام تھا ابراہت الاشرم تاریخ میں اس کا نام ابراہ الاشرم اس نے یمن میں گھر بنایا اور اس نے کہا کہ کعبہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کعبہ یہ رہے گا اور میں بناتا ہوں اس کو اس میں اللہ کے حکم کا کوئی سوال نہیں تھا اللہ کے گھر کے مقابل میں اس نے اپنا ایک گھر بنایا یہاں اور جب تیار ہو گیا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں کوئی نہ جائے اس کعبہ کے عردگیر تواف کرنے کے لیے اس کے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کعبہ یہاں تیار ہو گیا ہے جو اس سے بہت زیادہ اچھا اور بہت اس سے زیادہ خوبصورت ہے جنانچہ جذیر طرف کے لوگوں کو جب یہ مان ہو ہوا تو ان کو بہت یہ بات ناغوار گدری اور وہاں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ اس اس گھر کا جو کعبہ انہوں نے بنایا ہے اس کعبے کا تواف کرنے کے بجائے اس کو ہمام بنایا جائے اور اس کے اندر سب سے پہلے اس کو بیت الخلا کے طور پر استعمال کیا جائے جنانچہ وہ جذیر طرف کا جو لوگ آئے تھے انہوں نے اس کو بیت الخلا کے طور پر استعمال کیا اس سے اس کو بہت تکلیف پہنچی اور اس نے کہا کہ اب میں جا کر اس گھر کو گراؤں گا جنانچہ وہ ہاتھی سواروں کا ایک بہت بڑی فوج لے کر وہاں پہنچا حضور حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کے جد اکدس موجود تھے جد اکرم موجود تھے عبد المطلی وہاں پہنچنے کے بعد اس نے عبد المطلی کے دو سو اوٹوں کو اپنی طرف اس پر قبضہ کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ ہماری فوجوں کے لئے ضروری ہے ان اوٹوں کو ہم قبضہ کریں ان پر ہمارے فوجوں کا کام اس سے چلے گا اور فوجوں کو چنانچہ جب وہ وہاں اس نے معلوم ہوئے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو آپ خانے کعبہ گرانے آئے ہیں آپ اوٹوں کو تو اوٹ کو قبضہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاو اس کو جس کے اوٹ ہیں جناچ اکدل عبد المطلی بلائے گئے اور ان سے ہم کا نام ہوا اب رہا اس نے کہا کہ میں تمہارے ایک ایسے عظیم گھر کو گرانے کے لئے آیا ہوں جو جس کا نام ہے خانے کعبہ جس کو تم کہتے ہو اور جس کو اللہ کا گھر تم کہتے ہو میں اس کو گرانے کے لئے آیا ہوں تو تم دو سو اوٹ وہ اپنے مانگ رہے ہو اور یہ نہیں مجھ سے کہتے ہو کہ خانے کعبہ نہ گرائیے امام آپ واپس جائیے یہ نہیں کہ رہے ہو ان سے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اونٹ میرا ہے اونٹ میرا ہے اس نے میرے اونٹ مجھے واپس کر تو خانے کعبہ اللہ کھائے وہ اس کی حفاظت کرے گا میں اس کی حفاظت کا ذیمہ دار نہیں جناس سے کہا کہ پہر اب میرے میرے ذریعے سے وہ گرائے جائے گا وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا جنہاچہ جب اس نے ارادہ کیا گرانے گیا تو آپ کو مانو میں کہ کیا حشر ہوا اس کا اور پرندوں نے اس کے اوپر کنکریوں سے جو حملہ کیا تو سب کے سب بلکل پرند چھوٹے چھوٹے پرندوں کی طرح بہت ان کی حالت خراب ہو گئی جس کو اللہ تمہارا تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر سورہ فیل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور اس کا پوری ایک پوری ایک صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ پرندے ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرانے تھے جو ایٹ اپ بم سے بھی زیادہ زیادی لے اور تباکوں ثابت ہوئے اور ان کا حال یہ ہوا وہ بلکل بلکل بھوسے کی طرح سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے وہ بلکل وہاں پر برباد ہو گئے اور سب پوری اس کا پورا لشکر ختم ہو گیا خانہ کعبہ جوں کا تو قائم رہا اور وہ جو جو لوگ آئے تھے وہ لوگ ہمیشہ میشکلی مٹ گئے اور ختم ہو گئے اور وہ جو اب رہا بلکل ایک پرندی کی طرح سے چھوٹے پرندی کی طرح سے بری بری حالت میں تھا اس کو لوگوں نے ہاتھ میں لیا اور لے گئے اور لے جانے کے بعد راستے میں وہ ختم ہو گیا مر گیا میرے بھائی اور دوستوں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت پوری دنیا کی طاقت اگر مل کر کے اس گھر کو نقصان پہنچانا چاہے گی ہر میں ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو آج ایک ایسی صورتحال ہے کہ دنیا کے بڑی طاقت ہیں اس اس عمل کو انجاب دینا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں جو بظاہر مسلمان جنہوں نے مسلمانوں کے ایک جماعت تیار کر لی ہے اور کو دولت اسلامیہ کا نام دے کر کے ان کے ذریعے سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں جن کو تمام ملکوں کی تمام مغربی ملکوں کی جن کو پوری پوری طرح ان کا تعاون حاصل ہے ان کے ذریعے سے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اب یہ انہوں نے بہت سے کام کی انہوں ہاتھ چیز کو مٹانے کی کوشش کی جتنی اسلامی خطوصیات ہیں اسلامی تعلیمات کو اسلام کی اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ناظر فرمائی قرآن کریم کو اور انہوں نے اسلامیوں کو سب کو مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ اب تک اس میں کامیاب نہیں ابھی ان کے آخری کوشش کی ہو رہی ہے کہ وہ کھانے کعبہ کو گیروا دیں اور ہرمین شریفین کو مٹا دیں ہمیشہ محش کے لئے جنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں ریاست کنساس جو امریکہ میں امریکہ کے مشیقی ایک ریاست ہے وہاں کے پارلیمنٹ میں یہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ اسلامی قوانین کے ہوتے ہوئے ہم کسی طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم ترقی نہیں کر سکتے اس لئے اسلامی قوانین کو مٹانا اور اس کو ہمیشہ اویش کے لئے فنا کر دینا اور مسلمانوں کو مٹا دینا یہ ضروری ہے چنانچہ اس پر ووٹنگ ہوئی ہے اس میں تیس ممبروں میں سے چونتیس ممبروں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کا مٹانا ضروری ہے اور تمام امت مسلمہ کو ختم کیا جائے اور اسلامی قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فنا کر دیا جائے اس لئے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے اور چار ممبروں نے اس کی مخالفت کی چنانچہ اسی کا یہ امتداد ہے برابر اس وقت سے چلنا ہے کہ ہرمین شریفہ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہرمین شریفہ کو ختم کرنے کے لئے وہ ترقیب میں استعمال کر رہے ہیں چنانچہ ایک ترقیب اس میں یہ کہ انہوں نے ایک ایسا ایٹمپم بنایا جائیں کہ وہ جا کر ہرمین شریفہ کے پر کرا دیا جائیں اور وہ دونوں ختم ہو جائیں ان کا کوئی وجید باقی نہ رہے یہ تجویز بہت دینوں سے چل رہی ہے تقریبا تین چار سال سے یہ تقریب ساڑھے تین سال سے یہ تجویز چل رہی ہے اس پر عملہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی کہ ان کی ذریعے سے یہ کام کرا جائے یہ نہ کوئی کہا کہ مغرب مالک نے یہ کیا امریکہ نے یہ کیا روس نے یہ کیا اور دوسرے اور مخالف ملکوں نے یہ کیا بلکہ خود یہ کہا ہے کہ انہی کے آدمی جو خلافت اسلامی کے دائی خلافت اسلامی کے جو قائد ہیں ان لوگ ان کے ساتھ کے لوگ جو مسلمان ہیں پکے مسلمان امیر المومنین بن ہیں خلافت اور خلیفت المسلمین ہونے دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے کام ان کے ذریعے سے کرنے کے لیے آج ایسی مسلم حکومت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں جو مشقی آپ کے مشقی ایشیا کے اندر جو بازہ اسی حکومت ہے کہ جو ان حکومتوں نے ان کا ساتھ دے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے ذریعے سے وہ حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کے لیے یمن ہی کے راستے سے پھر یمن کے راستے سے یہ کام اس وقت ہوا تھا اور پھر یمن کے راستے اپنے اس گھر کو جنت میں اٹھا کے جنت کے اندر اٹھا کے لے جائیں گے وہاں بھی گھر موجود رہے گا اس لئے اس کو بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے زیادہ بے اقل ان سے زیادہ احمق دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہو سکتی جو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دی رہے ہیں ان سے بھی زیادہ بے احمق ہیں اس لئے بھائیو اور دوستو آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اقل دے جو لوگ ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ اقل دے وہ سمجھنے کہ یہ کام ہونے والا ہمیشہ 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 ختم ہو جاؤ گے لیکن اللہ کے گھر اور حرم شریف آئیں اس ہی طرح باقی رہے گا اس کے اشکل ہونے ہو جائیں گے اس لئے میں آپ ازراد کو اس تجویز جو تجویز کنسانس کے پارلومن میں جو پاس ہوئی تھی اس تجویز کو عملی جام پینانے کے لئے کوشش ہو رہے ہیں لیکن اب اس وقت جو سرحت پر کوشش ہو رہے ہیں جس طرح تر گھوز نہ گھسنے پر کوشش کی جارہ رہے ہیں جو جن کے مسلمان ہونے میں یقین مسلم نہیں ہو سکتے جو لوگ کی حضرت وطاب اندہ اسی طرح مقدار خوبصورت نبیین ہونے کا اعلان کرتے اسی طرح باقی رہے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور کبھی اس کو کوئی رقصان پہنچا چاہے گا تو وہ اور اس کے ساتھ جتنی برکتوں سے ہمیشہ 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 ہر وقت نواز تا رہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی زیارت کا اور جانے کا اور اس کے تواف کا اور حج کا موقع پر اس کے حاضر ہونے کا موقع ملتا رہے میں انہیں الفاظ کے بات ختم کرتا ہوں میں یہ پھر آپ سے کرتا ہوں جو بات کی کوشش کرے گا ہرمین شریف ان کو نقصان پہنچ دکھ رہے ہمیشہ ہمیشہ قائم اپنی طاقت و قوت کے ساتھ اور اپنی محبت اور اپنے عقید وحد عدانیت کے ساتھ اور عقید عقید رسالت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اباقی رہیں گے اور ان کا پیغام جاری ساری دائے گا وآلہ رسالت اللہ تعالی حضرت مولانا نے جن حقائق کا اظہار کیا ہے یہ جنہی کا حق ہے دوسرا اور یہ بہت کم بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کیوں در حقیقت یہی حضرات اس کان فرنس کے دائی ہیں لہذا اگر ہم کہیں قلیل من کا یکفین ولیکن قلیل کا لا یقال لہو قلیل تو غلط نہیں ہوگا ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں اور اللہ تعالی آپ کے فجود و بارکات کو عام فرمائے